موسیقی اسلام علیکم ناظرین ویلکم کرتے ہیں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں سوشل میڈیا پر افواہوں کا بزار گرم متحدہ عرب امرات میں کام کرنے کے غرصے جانے والے پاکستانی کیمیونٹی کے افراد شدید دباؤ کا شکار پاکستانی وزارت خارج اور پاکستانی کانسلٹ ایمبیسی نے تمام معاملات پر خاموشی ساتھا لی سوشل میڈیا پر افواہوں کا بزار گرم لاکھوں پاکستانی مستقبل کے حوالے سے بے یقینی محسوس کرنے لگے متحدہ عرب امرات میں سولہ لاکھ سے زیاد پاکستانی مقیم ہے جو لیبر سے لے کر مینیجنگ ڈائریکٹرز کے اہم ترین عہدوں پر ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں خصوصاً ٹرانسپورٹ اور فوڈ آئٹمز ڈیلیوری میں پاکستانیوں کی اچھی خاصی اجارت داری ہے اس کے علاوہ امرات میں پاکستانی سرمایہ کاروں اور کاروباری افراد کی بھی کمی نہیں ہے جو چھوٹے کاروباری طبقہ سے لے کر اربو درہم کے کاروباروں تک مشتمل ہے یہ پاکستانی سالانہ اربو ڈالرز کا زیر مبادلہ پاکستان بھیج کر ملک کی ڈائنوار ڈال میشیت کو بہت بڑا سہارا دے رہے ہیں اس لحاظ یہ پاکستان کے لیے ایک محسن اور مددگار کی بھی حیثیت رکھتے ہیں تاہم گزشتہ کچھ روز سے امرات میں مقیم لاکھوں پاکستانی بہت زیادہ بے چینی اور بے یقینی کا شکار ہو گئے ہیں کئی ایسے پاکستانی بھی ہیں جو گزشتہ تیس پینتیس سالوں سے امرات میں مقیم ہیں پاکستانی کیمیونٹی کی حد درجہ پریشانی کی وجہ سوشل میڈیا پر پھیلنے والی خبریں اور پوسٹریں ہیں اس کے علاوہ کچھ پاکستانی انکرز کے غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جکاؤں ترکی اور ایران کی جانب ہونے سے سعودیہ اور یو اے ای پاکستانی حکومت سے سخت ناراض ہیں اس طرح کے گمراہ کن باتوں کی وجہ سے امرات میں سوشل میڈیا پر ایسی افواہوں اور غلط خبروں کا بازار گرم ہو گیا ہے جس کے مطابق امراتی حکومت کی جانب سے پاکستانیوں کی بڑی تعداد کو نکالنے کی تیاری ہو رہی ہے حالانکہ امراتی حکومت کی جانب سے ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا گیا نہ ہی ایسا کوئی پالیسی بیان جاری ہوا ہے یا اعلان کیا گیا ہے عملی طور پر بھی امراتی حکومت کی طرف سے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا گیا امراتی حکومت نے صرف وزٹ ویزا پر پابندی آئید کی ہے جس کے وجہ کرونا وائرس کو قرار دیا گیا ہے لیکن اس غیر یقینی صورتحال میں پریشان کن پاکستانیوں کے پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا ہے کچھ لوگوں نے یہ دعوی بھی کیے ہیں کہ ان کے جاننے والے جب ویزے کی مدت میں توصیح کروانے کے لیے مطالقہ ادارے کے پاس گئے تو ویزے میں توصیح کرنے کی وجہ ان کا پاسپورٹ ضبط کر کے انہیں ڈیپورٹ کر دیا گیا اس کے علاوہ بھی سینگڑوں قسم کی ایسی افواہیں پھیل رہی ہیں جنہوں نے پاکستانی کیمیونٹی کو تفتیش میں مبتلا کر دیا ہے کہ شاید ان کا امرات سے دانہ پانی اٹھنے والا ہے امرات کی پاکستانی کیمیونٹی دبائی میں واقعہ پاکستانی کونسل خانے اور سفارت خانے کی تمام معاملات پر خاموشی سے سخت خفا ہے اور کونسلٹ جنرل اور پاکستانی سفیر کی تمام معاملات سے بے توحجی کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کیا امراتی حکومت اور پاکستان کے تعلقات میں کوئی دراد اور اختلاف ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے اگر ایسا نہیں تو سولہ لاکھ سے زائد پاکستانیوں کی تسلیح اور دل جوئی کے لیے وزارت خارجہ اور امرات میں واقعہ پاکستانی ایمبسی اور کونسلٹ کے عہدے دار کھل کر کیوں بات نہیں کر رہے پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ پاکستانی سرزمین پر کچھ غیر ذمہ دار میڈیا پرنسلس کی جانب سے کیے جانے والے دعووں کا سختی سے نوٹس لیں اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے مجودہ حکومت کو لاکھوں پاکستانیوں کے بے یار و مددگار چھوڑنا بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوگی پاکستانیوں نے وزیر اعظم امران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تمام معاملات کی فل فور وضاحت کریں لاکھوں پاکستانی اس وقت شدید ذہنی تناؤں کا شکار ہیں اور اپنے روزگار کے مستقبل پر ایک سوال یا نشان محسوس کر رہے ہیں اس کے علاوہ پاکستانی کونسل خانے کو بھی پابند کیا جائے کہ وہ پاکستانی کی تسلیح و تشفیق کے لیے کوئی مصبت پیغام جاری کریں جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ